اسلام علیکم مطیولہ جان ایم جی ٹی دی میں اس وقت موجود ہوں یہاں شہرہ جمہوریت کے آغاز پر اور شہرہ جمہوریت یہاں سے شروع ہوتی ہے اس چوراہے پر آج کنٹینر رکھنے کا کام شروع ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے پیچھے ہی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کنٹینر تین کنٹینر ابھی تک بڑے بڑے طالب میں لار کر رکھے جا چکے ہیں پرانی سٹیٹ پنک کی عمارت ہے اس کے بالکل سامنے ہی اور یہ ریڈیو پاکستان سے ہوتی ہوئی یہ ریڈ زون کی طرف یہ راستہ جاتا ہے اور بولانے فضل رمان کے دھرنے اور ان کی لانگ بات کو روپنے کی بھرپور تیاری ہے اس وقت اسلامباد انتظامیہ کی طرف سے کی جا رہی ہے اور اسلامباد میں سب سے پہلے جو شہرہ بند کی جا رہی ہے وہ ہے شہرہ جمہوریت آپ اسے میز ایک اتفاق کہیں ایک حسین اتفاق کہیں یا انتہائی برا اتفاق کہ سارے جمہوریت پر کنٹینر رکھتے ہیں یہ پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے یہاں پہ نواز شیف کے دور میں بھی یہاں پہ بڑے بڑے کنٹینر رکھے گئے اس کے بعد دوسرے عدوار میں بھی ہمیشہ کنٹینر کے ذریعے اسلامباد کو جو ہے وہ بند کیا گیا اور یہ حکومت کی طرف سے یہ راستے بند کیے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے جب کنٹینر رکھے گئے تھے باکستان تاریک انصاف کی جو لانگ مارس تھی جو ریلی تھی وہ کنٹینر تو ان کا راستہ نہیں رو چکے تھے کیونکہ اس ریلی کے پیچھے اور تاریک انصاف کی مارچ کے پیچھے کچھ ایسی قوتوں کا بھی ہاتھ تھا جو آج خصوصی طور پہ یہاں پہ کنٹینر رکھانے میں پیش پیش ہیں تو آپ دیکھنے ہیں یہ کہ ستائیس اکٹوبر کو جب مولانا فضلرمان کا مارچ شروع ہوگا اور اکتیس اکٹوبر کو انہوں نے اسلامباد میں داخل ہونے کا اعلان کیا ہے تو کیا یہ کنٹینر جو آج رکھے جا رہے ہیں آپ سے اسلامباد کے ان عام شہراؤں پر یہ مولانا فضلرمان کے اس مارچ کو روک چکے گی جی صناب یہ آپ کے کنٹینر ہیں یہ آپ کے کنٹینر ہیں سارے میں نے پھڑا رہا جی میں نے پھڑا رہا جی نہیں نہیں پھر بھی یہ آپ کے کنٹینر ہیں یہ کونسی کمپنی ہے یہ ہماری ایم بلال برادر ایم بلال برادر تو یہ کنٹینر میں کیا سامان جاتا ہے سامان میں تجھے ایکسپورٹ ایمپورٹ کا ہے جو باہر سے مال آتا جاتا ہے تو یہ جب آپ ایکسپورٹ ایمپورٹ کے جگہ آپ یہ کنٹینر ہی دب دیتے ہیں تو کیا آپ کو فائدہ ہوتا ہے نفسان ہوتا ہے جی جو ہم ان سے پولیز والوں سے رینٹ لیتے ہیں یہ رینٹ پہ ہے کنٹینر کتنا رینٹ ہے کنٹینر کا اس میں مختلف ہے نا اس میں پانچ ہزار ہے کچھ دس ہزار ہے پر ڈے کے ساتھ پر ڈے کے ساتھ دن کا پیکج ہوتا ہے ہفتے کا آپ نے کیا پیکج دیا ہے ہفتے کے ہم نے دیا ہے پیکج اس میں ٹرانسپورٹ ہے کرینیں ہیں لوڈنگ آپ لوڈنگ ہے اس میں پاری کنٹینر پر ستر ہزار ہے ستر ہزار ہے ساٹھ ہزار مختلف پل کتنے دن کیا پیکج پہ ہوا ابھی تھا ہمارا جین سے ٹوٹل پانچ دن کا پانچ دن کا اور وہ کترہ اس پر کتنے کنٹینر ہیں اور کتنا لوڈنگ ہیں لوڈنگ دیکھیں پانچ چھے سو کنٹینر سے کتنی تعداد ہوگی وہ تو فینل نہیں نا کتنی ہوگی پانچ سو بھی ہو سکتی ہے چھے سو بھی ہو سکتی ہے پانچ سو بھی ہو سکتی ہے اور یہ پندرہ دن کے کتنے آپ چارج کر رہے ہیں پندرہ دن کے یہ پانچ دن کا ایک پیکج ہوتا ہے اس کے پاس پارٹے ہوتا جو پانچ دن کا کیا پیکج ہے وہ آگے ابھی ڈسائنڈ بھی ہوگا جو ہوگا ڈسائنڈ بسر پات میں چلے گا پہلے اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے پیکج پانچ دن کا دو پہلے جو ہوتا ہے اس میں لوڈنگ آف لوڈنگ ہوتی ہے ٹرانسپریشن ہوتی ہے کنٹینر کا رینٹ ہوتا ہے تو سب ملا آگے کتنے کنٹینر کوئی لہور سے آرہا ہے کوئی بشاور سے آرہا ہے کوئی اسلام آباد سے آرہا ہے کوئی مختلف جگہ پہ مختلف پیکج ہوتا ہے اچھا تو یہ سب جو کنٹینر ہیں کل کتنے ابھی تک جو آپ کو آرڈر کیا گیا ہے ہمیں جو آرڈر کیا گیا ہے وہ چھے سو پنڈینر کا آرڈر کیا گیا ہے ابھی تک چھے سو پورے اسلام آباد شہر کے لیے جی پورے اسلام آباد شہر کے لیے اچھا تو یہ کل خرچہ کتنا آرہا ہے آپ کے ابھی تک ہمارا تو کافی خرچہ ظاہر ہے کروڑوں میں چھے سو پنڈینر کو محمر کرنا کوئی سان کام دلینا ہے جس میں ٹرانسپریشن ہے ٹرینے یہاں کی انواز پھوڑی ہے تو اس میں یہ خرچہ کون ادا کر رہا ہے آپ کو یہ پولیس والے لورمیٹ ادا کرے گی نا اچھا تو یہ امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کی وجہ ہے یہ کنڈینر جب آپ ادھر بھیج جاتے ہیں تو یہ نقصان نہیں ہے ویسے امپورٹ ایکسپورٹ کا نقصان تو ملک کا سارا نقصان ہی ہے نا کام بند ہو جانا درنوں کی وجہ سے بند ہوتا تو نقصان ہی ہے نا اچھا ہمارے اپنے ذات ہی کنڈینر ہیں یہ پرائیویٹ ہیں یہ شپنگ کمپنیوں کی نہیں ہوتے ہی کنڈینر تو یہ ام بلال ان کو ہے اس کے مالک کون اس کمپنی کے رانہ حبیبو راہمان یہ پولیٹیشن نہیں ہے اچھا کونسی پارٹیسن کیا سے تعلق ہے کسی پارٹیسن سال ہے یہ بیزنس پلائن کاروپار کرتے ہیں تو یہ پچھلی حکومت کو یہی کنڈینر دیتے رہے ہیں نہیں پچھلی گورنمنٹ میں کوئی اور تھے وہ کون تھے پچھلی گورنمنٹ میں تو آپ نے پہلے کبھی کنڈینر نہیں فرام کیا میں نے پہلے نہیں میں نے میں نے لہور میں دیا ہے مختلف جگہ پر اچھا اچھا تو ایک دفع پھر بتا دیں کہ یہ پانچ چھے سو کنڈینر کا کانٹرکٹ ہے پانچ دینوں کا اور اس کے بعد پھر پارٹ اے کے حساب سے آتا ہے آپ وہ پارٹ اے کے پھر جو سسٹم بنے گا تو کوئی آپ کو ایڈوانس پیمنٹ بھی ہوئی ہے اس کی کوئی تحریری معدہ ہوئے ہیں کل یہ پانچ چھے کروڑ کا تقریباً خرچہ ہے آپ کا معدہ ہو جائے گا ایک زیادہ تو نہیں ہے ساڑھے تین کے قریب ہو جائے گا پانچ دن کے لیے پانچ دن کے لیے ساڑھے تین کروڑ کا اور اگر اس سے زیادہ ہوا کوئی اندازہ نہیں نا فیگر وہ تو پھر جب یہ بیلنس بنتا ہے بیٹ کے بیلنس شیٹ پہ پہ پتا چلتا ہے کیا صاحب ہوگا کتنا بنتا ہے چالیس پچاس لگے گی کنٹینر اس پہ اتنا وہ تو نہیں ہے کنفرم نہیں نا یہ چیز ہے پھر لگیں گے پانچ سو کا ٹارگٹ دیا گیا پانچ میں پانچ سو میں دو سو لگتا ہے تین سو لگتا ہے ٹائی سو لگتا ہے وہ تو ایک الال فیگر ہے نا تو ویسے آپ کو یہ ایمپورٹ ایکسپورٹ میں کنٹینر کے استعمال میں زیادہ فائدہ ہے یا یہ سڑکے مند کرنے میں زیادہ فائدہ ہے وہ تو ریگولر ایک بیلنس ہے نا ہاں ایمپورٹ آتی تو وہ ایک ریگولر ایکسپورٹ ایک ریگولر بیلنس ہے یہ کوئی ریگولر تو نہیں ہے تو اس کا یہ تو کبھی ہو گیا پانچ سال بعد ابھی دیکھیں نا دوہ دار تیرہ چودہ گزہ اس کے بعد ابھی ہا رہا ہے بعد تو یہ کہ یہ کوئی کار اوبار نہیں ہے یہ تو ایک ایمپورٹ ایکسپورٹ کتنا نقصان ہوتا ہے اس میں کتنا آپ کے اندازت ہے یہ نقصان ہے جب یہ پوری ٹرانسپورٹ بند ہو جائے بھی پورے پاکستان کی ٹرانسپورٹ بند ہو چکی ہے کیوں ہر جگہ پہ کنٹینر والی گاڑیوں کو پکڑ رہے ہیں سیڈوں پہ روڑ بلا کرنے کے لئے تو ظاہر ہے ہر کی بند ہوگی ہے کنٹینر والی گاڑیوں پکڑ رہے ہیں آپ کو بھی اسی طرح قابو کی ہے نہیں ہمارا تو کنٹریکٹ ہے نا سلامت پولیس نہیں پکڑ رہی جیسے پنڈی کی پولیس ہے اب ابھی صحافی والے ہیں پشاور ہے اس کے بعد جو پنجاب پولیس ہے وہ ساری اسی طرح پکڑ کے لگاتے ہیں تو اس لئے سارا کام ٹھاپ ہو گیا پہلے سے ہی سارا کام بالکل رکھ گیا مولانا فضل رمان صاحب سے اتنے ڈر رہے ہیں لوگ دیکھیں سر کیا ہے اس ملک کا اللہ حافظہ جو حالات ہمارے پولیٹیشن کر رہے ہیں صرف پولیٹیشن سر اپنے مفاد کے لئے نا عوان کے لئے کچھ نہیں ہے اس میں صرف پولیٹیشن ہیں یا اور بھی کوئی قوت ہیں صرف اس کا دوام نہیں کہہ سکتے بھی کیا ہے کیا نہیں زیادہ تو یہ جو سامنے آ رہے ہیں ہم تو ان کو بولے گے نا ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں اس طرح معیشت کے کیا حالات ہیں معاشیت تو بس ایسے ہی ہے آپ کو زیادہ پتا ہمیں تو اس طرح نہیں پتا پچھلے ایک سال میں کتنا فرق پڑا ہے یہ سب ٹھیک ہے نارمل فرق تو جب نئی حکومت آتی ہے فرق تو پڑتا ہے ہر کاروبار میں اچھا اس کو ٹائم تو لگتا ہے نا نئی حکومت کو اس کو اسٹیبلش کرنے بھی شکریہ آپ شکریہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اس وقت جو کنٹینر اتارے جا رہے ہیں یہ کرینیں باقاعدہ استعمال کی جا رہی ہیں اور ہمیں ابھی آپ کے آپ کا نام آپ نے کیا بتایا حبیب الرحمان حبیب الرحمان صاحب نے ہمیں ابھی بتایا تھا کہ یہ کنٹینر جو ہیں پاس دن کا کانٹریک بنیادی طور پہ ہوتا ہے اور تقریباً تین ساڑھے تین کروڑ روپیا تک کی لاغت ہے اور اس کے بعد پارڈے کے حساب سے ہوگا اور چار پانچ سو کنٹینر جو ہیں پورے اسلامباد کے لیے جو استعمال ہو رہے ہیں مگر ابھی صحیح معیشت کا پیہ رک گیا ہے کیونکہ جتنی نیجی کمپیوں کے مالکان ہیں جو کنٹینر کے مالکان ہیں توالوں کے مالکان ہیں انہوں نے سرکوں پر اپنے کنٹینر لانا بند کر دیئے ہیں اور سامان کی ترسیز جو ہے وہ بند ہو چکی ہے کیونکہ جگہ جگہ پولیس ان کنٹینر کے والوں کو روک کر ان کو قبضے میں لے کر ان کنٹینر کے ذریعے سرکیں بند کر رہی تھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسلامباد کی اشارہ جمہوریت کے اوپر میں موجود ہیں اور یہاں پہ کنٹینر بند کرنے کا جو ہائے کام چنو ہو گیا ہے جی جناب اور سڑک بند کرنے کے علاوہ بھی آپ کو کوئی کام آتا ہے اللہ حصہ رضی ہے تو باندھ نہیں کرنا ہے صرف رکھ لیں گے رکھ لیں گے صرف آتا کیا آپ